شروع کرتا ہوں خدا کے بابرکت نام سے جو کہر کرنے میں دھیمہ اور شفقت و راستی میں غنی ہے محترم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سبز و سفید یوٹیوب چینل اور پروگرام سٹیڈی ڈیسک میں میں ہوں آپ کا میذبان کرسٹوفر انوسنٹ ناظرین پیشے کے اتوار سے میں ایک ٹیچر ہوں اور میں ایک جنرلسٹ بھی ہوں میں ایک نجی کالج میں انگلیش کا لیکچرر ہوں اور جہاں تک صحابت کا سوال ہے تو میں نخبارات میں کولم بھی لکھتا ہوں مضامین بھی لکھتا ہوں انٹرویوز بھی کرتا ہوں مختلف لوگوں کے آج سے میں ایک انگلیش کی کلاس شروع کر رہا ہوں مجھے یہ کم از کم دو مہینے پہلے اس کو شروع کر دینا چاہیے تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیر آئد درست آئد ناظرین روزانہ میری ملاقات ایسے خواتین و حضرات سے ہوتی ہے جو اپنی ملازمت پر آگے بڑھنے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں اور بڑی رکاوٹ جسے وہ سنجیدی سے محسوس کرتے ہیں وہ ہے ان کی جو انگلیش لینگویج ہے وہ اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کرتے ہیں اور پھر ملنے کا وقت بھی تیہ ہو جاتا ہے لیکن نجانے ان کی کیا مجبوری ہوتی ہے کہ پھر وہ مجھے کبھی دوبارہ نظر نہیں آتے بہرحال یہ جو وقتی طور پر یہ ایک جذباتی پن ہے اور یہ سب وقتی ہے لیکن آپ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہے تعلیم بلم ہیں، ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، سی ایس ایس کے سوڈنٹ ہیں، آفیسر ہیں جو اپنی انگریزی کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، انگریزی لکھنا چاہتے ہیں یہ تمام حضرات خواب دیکھنا بند کر دیں اور رہنا شروع کر دیں اور اپنے سپنے پورے کرنے کے لیے عملی میدان میں آ جائیں سب سے پہلے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا جو بٹن ہے اس کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بھروقت مل سکے چونکہ میں ایک صحافی ہوں اور آپ کو تعلیم سے متعلق خبریں بھی اسی چینل پر مل جائیں گے اب تک کی اطلاع کے مطابق دو جولائی کو وفاقی وزیر تعلیم کی دیر صدارت سرکاری سطح پر ایک اجلاس ہو رہا ہے اور جو تمام تر جو لوگ ہیں وہ انفرمیشن کے لیے اسی اجلاس پر ان کی نظر ہے تو مطلب یہ کہنے کا یہ ہے کہ اس میں اس اجلاس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ آیا کیا کرنا ہے اس معاملے میں لیکن جہاں تک کیا سرائیاں ہیں یا جہاں تک کوئی اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جولائی کے آخر یا اگست کی پندرہ تاریخ تک تعلیمی ادارے کھلنے کا امکار ہے اب وہ کس طرح کھلیں گے کیسے ہوگا سمارٹ لاکڈن ہوگا یا جو بھی ہوگا یہ کام ہمارا نہیں ہے یہ حکومت کا کام ہے تو حکومت کے کام جو ہے یہ حکومت کو کرنے دیں آپ اپنے کام کریں اور طلبہ کو چاہیے کہ وہ اس سنیری موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی تمام ترج و توجہ ہے وہ تعلیم پر جو ہے مرکوز رکھیں اور لاکڈاؤن میں اپنی پوری حفاظت کریں اور حکومت کی ہدایت کے مطابق اپنے گھروں میں رہیں اور میرے اس چینل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں میرا دعویٰ ہے کہ جو خواتین و حضرات میری کلاس میں آئیں گے وہ انگریزی لکھنا بھی سیکھیں گے اور خدا کے فضل سے بہترین انگریزی بولیں گے بھی موزوز ناظرین یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ انگریزی جو ہے یہ پاکستان کی بولی جانے والی زبان نہیں ہے یہ لکھی جانے والی زبان ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ لیسن آج ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ سب جانا ہے کہ انگریزی پاکستان کی بولی جانے والی زبان ہے ہی نہیں یہ لکھی جانے والی زبان ہے اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ کسی بھی سرکاری دفتر میں آپ جائیں جہاں کوئی سندھی زیادہ میجورٹی میں کام کر رہے ہیں تو سب سندھی بول رہے ہیں اگر وہ پتھان ہیں تو وہ پشتو بول رہے ہیں پنجابی ہیں تو پنجابی بولتے ہیں مہاجر ہیں تو وہ اپنی اردو زبان بولتے ہیں لیکن ایک چیز جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ سب جو لکھنے کی جب بات آتی ہے تو سب انگریزی لکھتے ہیں انگریزی جو زبان کا جہاں تک تعلق ہے یہ انگلستان کی زبان ہے اور جو برطانیہ اور امریکہ میں بولی جاتی ہے میں ایک بار پھر اپنی بات کو دور آتا ہوں کہ انگریزی پاکستان میں بولی جانے والی زبان نہیں ہے یہ لکھی جانے والی زبان ہے تو ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو لکھنا سیکھنا چاہیے اب ہمارے نوجوان جو ہیں وہ جو 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 جن کو سی ایس ایس کا امتحان دینا ہے تو ان کو تو بہترین انگریزی لکھنا آنی چاہیے سی ایس ایس کا جو امتحان ہے یا کوئی بھی مقابلے کا امتحان ہے جو انٹری ٹیسٹ ہے یہ سارا جو ہے یہ سارا اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ انگریزی لکھتے کس لیول کی ہیں سو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ انگریزی جو ہے لکھنا سیکھنی ہے اور یہی آپ کے لئے کامیابی کا دروازہ کھول سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی زبان سیکھیں تو جو ایک قدرتی عمل یہ ہے قدرتی طریقہ یہ ہے کہ آپ اس محول میں جانا پڑے جائیں مثال کے طور پر جیسے اردو کراچی کی بولی بلی زبان ہے اگر ایک شخص پنجاب بلوچستان کے پی کے یہاں کسی اور ایسے علاقے سے آ جاتا ہے جہاں وہ کچھ اور اپنی اردو کی زبان تھی اور وہ ادھر اگر کراچی میں آ جاتا ہے تو چند دنوں میں یا چند مہینوں میں وہ اردو کو بولنے لگ جاتا ہے وہ ادھر ادھر جو شہر میں پھرتا ہے تو وہ کسی ادارے میں تھوڑی جاتا ہے کہ وہاں جا کے داخلہ لے لے اور اس کو وہ داخلہ لے کے اور اردو سیکھتے نہیں اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ یہاں ہمارے کراچی انیورسٹی میں یوگینڈا سومالیا اور دوسرے افریقی ممالک کے لڑکے آئے ہوئے ہیں اور یہ انہوں نے یہاں ہوتلوں میں بیٹ کے چائے بھائے پی کے ابھی وہ اردو بولنا سیکھ گئے ہیں تو ناظرین اس بات پر ذرا غور کریں کہ یہ جو زبان کو سیکھنے کا جو عمل ہے اس کا داروماداری اس بات پر ہے کہ آپ اس بحول میں جائیں اگر ایک شخص جو ہے وہ امریکہ بھی چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ اگر وہ پنجابی ہے تو وہ پنجابیوں میں ہی رہتا ہے تو انگریزی نہیں بولے گا یہ بات آپ بالکل اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ جو طریقہ کار ہوگا کہ بھائی ہم تو انگریزی بولنا کیسے اگر فرض کریں اگر آپ کسی ادارے میں سیکھ جاتے ہیں تو آپ وہاں سے یہ جو ہے رکشے والے سے ٹیکسی والے سے بات کرنے انگریزی میں سیکھتے ہیں یا سبزی کے بھاؤں کیسے پوچھنے ہیں تو یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ بتائیے کہ ہم اپنے ملک میں وہ کس سے بولیں گے ہاں اگر آپ امریکہ میں یا برطانیہ چلے جائیں گے تو یقیناً یہ آپ کو جو چند جملے آپ نے رٹے ہوئے ہیں یہ آپ کو فائدہ دیں گے کیونکہ وہاں تو گریزی سبزیاں بھیچ رہے ہوگے لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر امریکہ میں یا برطانیہ میں چلے جائیں گے تو وہاں صرف آپ جو یہ ہے صرف سبزی والے سے تو آپ کی ملاقات نہیں ہوگی اور اگر کسی اور شعبے کے آدمی سے آپ کی شخص سے ملاقات ہوگئی تو بتائیے کہ آپ پھر وہ کیا کریں گے تو اس لیے ذرا اس بات پر ذرا غور کریں کہ یہ جو ہے پاکستان میں یہ بولی نہیں جاتی تو یہ لکھی جاتی ہے تو آپ جو ہے پوری جو کنسٹریشن ہے اپنی وہ اس بات پر لگائیں کہ آپ اس کو لکھنا سیکھیں تو اگر جو ہے فرض کرتے ہیں کہ بھائی جو آج کل کے محول کو سمجھیں آج کل جو محول ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں انگریزی لکھنا سیکھیں بعد میں آپ اچھی اور میاری انگریزی بولنا بھی سیکھ جائیں گے آپ کو ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بات کرنی آنی چاہیے ہمارے وہ نوجوان جو سی ایساس اور پی سی ایسے امتحانوں میں شرکت کرتے ہیں وہ جو ہیں یا دوسرے جو پیشہ برانا کالیجز میں آپ انہیں انٹری ٹیسٹ دینے ہیں انہیں آپ کو تو یہ بات کو سمجھنا چاہیے اچھی طرح کہ آپ کو گریزی لکھنا پڑتی ہے اور جو انٹرویو ہوتا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا جو ریٹن ٹیسٹ باز کرتے ہیں انٹرویو صرف ان کے لئے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ امپورٹنس آنے والی زبان کی ہے زیادہ جو ہے آپ کا رائٹنگ سکل جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے آپ اچھے ہی طرح اپنا جو احتیاری امتحان پاس کریں گے تو تب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ انٹرویو میں بیٹھیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو جو ہے میری بات کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے تو اگر آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے ساتھ مل کر ایک جو ہے اپنا رائٹنگ جو سکل ہے اس کو بڑھائیں اور سب سے پہلے ہم انگریزی زبان کی گرامر کو سیکھیں گے اگلے سیشن کے لیے تیار ہو جائیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ لوگ ڈاؤن جو ہے یہ خدا کے فضل و کرم سے جو بہت جلد یہ ختم ہو جائے گا اور نیا دور شروع ہوگا اور اس نئے دور میں آپ کو رہنے کے لیے کچھ نئی چیزیں اپنے اندر ڈیویلپ کرنی ہوں گی اگر خدا کی مرضی شامل حال رہی تو پہلے سبق کے ساتھ جلد ملیں گے خدا حافظ